عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورنکیال پر دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ونڈوز ایکس پی استعمال کی ہوگی اور اس کا ڈیفالٹ وال پیپر بھی دیکھا ہوگا جس پہ ایک گرین پہاڑ دکھائی دیتا ہے اور آسمان پر بادلوں کی ٹکڑیاں دکھائی دیتی ہیں آج میں آپ کو اس کی کہانی سناؤں گا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور ایک ایسے ونڈوز ایکس پی کا حصہ بن گئی آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنے تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں کہانی ہے ایک ایسے فوٹوگرافر کی جو اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا راستے میں ایسے ایک ڈلان دیکھی جو گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس کے اوپر آسمان پر بادلوں کے چند اوارہ ٹھکڑے کویا آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے وہ دلفریب منظر دیکھ کر اس شخص سے رہا نہ گیا اس شخص نے گاڑی روکی نیچے اترا اس سوہانے لمحے کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا اور چلا گیا بظاہر بات یہاں ختم ہو گئی لیکن بعد ازاں وہ اپنی محبوبہ سے ملا یا نہیں اس کا تعلق قائم رہا یا نہیں اس کی کوئی خبر نہیں لیکن ہاں اس شخص کی کھینچی گئی تصویر ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تصویر رہی چارلس اوریر نے اس تصویر کے ساتھ چند اور تصویریں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کو پیش دیں بات ازاں جب مایکرو سوف نے ونڈوز 2006 لانچ کرنی چاہی تو جو تصویر ابھی آپ ویڈیو کے سرین پر دیکھ رہے ہیں اس تصویر پر چارلس اوریر سے بقائدہ لائسنس حاصل کیا اور اسے ونڈوز 2006 کا ڈیفالٹ بیگرانڈ بنا دیا گیا اس تصویر کو بلس کا نام دیا گیا اور بغیر کسی ایڈیٹنگ کے ونڈوز ایکس پی کا حصہ بنا دیا گیا اس تصویر کو کم و بیش ایک بلین تقریبا ایک عرب سے زائد لوگوں نے دیکھا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ